اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میرا موضوع ہے میرا جسم میری مرزی میرا جسم میرا ہے کہ نعرے کی ابتداء انیس سو ستر کی دہائی کی حقوق نسمہ تحریک سے ہوئی یہ نعرہ موہم کے ایک حصے کے طور پر شامل کیا گیا تھا اصل نعرہ تھا مزید مس امریکہ نہیں یہ متعارف کرائے گیا تھا جس نے مس امریکہ مقابلہ اور خواتین کے مطلق اترازات کے خلاف بات کی موہم کے کارکنوں نے بینر اٹھا رکھے تھے میں مس امریکہ کے مقابلے میں میرا جسم میرا ہے کہ بینر انیس سو اٹھ سٹھ میں اس حقیقت کی طرف توجہ مبزول کروانے کے لیے کہ خواتین کو اپنے جسم پر خود ارادیت کا حق حاصل ہے اور اسے اب اشیاء کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے نعرہ تحریک نسمہ کے لیے ایک اہم اظہار بن گیا اور اگلے برسوں میں مختلف سیاکس باگ اور احتجاج میں استعمال ہوا آج کل میرا جسم میرا ہے کا نعرہ میرا جسم میری مرسی بن گیا ہے یہ نعرہ جنسی خود ارادیت استقاط حمل جسمانی مصبتیت اور جسمانی شرمندگی کے موضوعات کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے یہ ہر انسان کے اپنے جسم اور صحت کے بارے میں فیصلے کرنے اور اپنے آپ کو ناپسندی دام داخلت اور امتیازی سلوک سے بچانے کے حق پر زور دیتا ہے یہ ایک اہم اصول ہے جو دوسرے چیزوں کے علاوہ جنسی اور تولیدی صحت کے شعبے میں استقاط حمل کے معاملے میں اور جبری شادیوں اور جسمانی تشدد کو مسترد کرنے کے سلسلے میں بھی لاگو ہوتا ہے میرا جسم میرا ہے یعنی میرا جسم میری مرسی کا ایک اور اہم پہلو رضا مندی کی اہمیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کی جنسی زندگی کے ساتھ کیا ہونا ہے مطلب انسان کے ساتھ جو بات کرنی ہے یا اس کے جسم کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے اس کی مرضی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے یہ اصول جنسی جرائم کے قانون میں میڈیکل پریکٹس کے میدان میں قوانین اور اخلاقی مایارات کا بھی ایک اہم حصہ ہے میرا جسم میرا ہے جسمانی خود مختاری اور رضا مندی کی اہمیت کا ایک مضبوط بیان ہے میرا جسم میرا ہے کا ایک اور اہم پہلو کسی کے اپنے جسم یا شنافت کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف تحفظ ہیں لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کی جنس، نسل یا دیگر ذاتی خصوصیات کی وجہ سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک یا بدنامی کا شکار نہ ہوں اس لیے اس میں ہر فرد کے جسمانی خد و خال یا ذاتی انتخاب سے قطع نظر برابری اور عزت کا مطالبہ بھی شامل ہے اس لحاظ سے میرا جسم میرا ہے کو سماجی انصاف اور مساوی مواقع کے مطالبے کے طور پر سمجھا جانا چاہیے میرا جسم میرا ہے کا ایک اور اہم پہلو جسمانی صحت اور انفرادی ازادی کے درمیان تعلق ہے جب لوگ اپنے جسم پر قابو رکھتے ہیں تو وہ ایسے انتخاب بھی کر سکتے ہیں جو ان کی صحت اور تاندرستی کو فائدہ پونچاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو خوراک، ورزش، تبعی دیکھ پال اور اپنی جسمانی تاندرستی کے دیگر پہلوں کے بارے میں صحت من انتخاب کرنے کا حق ہے میرا جسم میرا ہے اس لیے میاری صحت کی خدمات اور تعلیم تک رسائی کا مطالبہ بھی شامل ہے جو ہر فرد کو اپنی صحت اور اپنے جسم کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے مطلب میرا جسم میرا ہے کو خود سے محبت کے مطالبے کی طور پر لیا جا سکتا ہے وہ لوگ جو اپنے جسم پر قابو رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اور صحت کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں وہی خود اطمادی اور خود سے محبت کا مضبوط احساس پیدا کر سکتے ہیں میرا جسم میرا ہے اس لیے ایک مصبت خود کی تصویر اور احساس کے مطالبے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ خود اطمادی ہی ہے جو ہر فرد کو اپنی زندگی کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتی ہے میرا جسم میرا ہے کا ایک اور اہم پہلو رازتاری کا تحفظ ہے ہر کسی کو رازتاری کا حق ہے اور دوسرے کی مداخلت یا نکرانی کے بغیر اپنے جسم کے بارے میں فیصلے کرنے کی آزادی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کے جسم کو چھونے یا جانچنے کا اظہار رضمندی یا طبع ضرورت کے بغیر کرے میرا جسم میرا ہے اس میں ذاتی خود مختاری کے تحفظ کا مطالبہ بھی شامل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شخص آزادی اور سلامتی کے ساتھ اپنے جسم کے بارے میں فیصلے کرنے کے قابل ہو آخر میں میرا جسم میرا ہے کو جسمانی خود مختاری اور رضمندی کی اہمیت کے بارے میں تعلیم اور بیداری کے مطالبے کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے لوگوں کو ان کے حقوق اور مواقع کے بارے میں تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے جسم کے بارے میں باخبر فیصلے کر سکیں اور خود کو استحصال تشدد اور امتیازی سلوک سے بچا سکیں لہٰذا میرا جسم میرا ہے کو تعلیم اور اپنے جسم اور صحت کے کنٹرول میں رہنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی کے مطالبے کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں میرا جسم میرا ہے جسمانی خود مختاری اور خود ارادیت کا مطالبہ ہے اس میں ہر فرد کا حق شامل ہے کہ وہ دوسروں کی مداخلت یا نگرانی کے بغیر اپنے جسم اور صحت کے بارے میں فیصلے کرے انفرادی ازادی رازتاری کا تحفظ اور اپنے جسم اور صحت کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کی اہمیت سے آگاہی بالآخر میرا جسم میرا ہے رضا مندی کی اہمیت اور ہر انسان کے حق خود ارادیت اور وقار کے بارے میں ایک طاقتور بیان ہے خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں میرا جسم میرا ہے جسمانی خود مختاری اور خود ارادیت کا مطالبہ ہے اس میں ہر فرد کا حق شامل ہے کہ وہ دوسروں کی مداخلت یا نگرانی کے بغیر اپنے جسم اور صحت کے بارے میں فیصلے کرے میرا جسم میرا ہے اپنے جسم یا شناخت کی بنیاد پر امتیازی سلوک تشدد اور استحصال کے خلاف تحفظ کا بھی مطالبہ کرتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے مشورہ دیں کہ آئندہ سے میں کس موضوع پر ویڈیو بناؤں کومنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ